سپریم کورٹ کا آزادی رائے سے متعلق کیس میں تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ نے حکومت کو اکتیارات کے ناجائز استعمال سے روک دیا فیصلے میں کہا حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کاروائیوں سے پرہیز کرے اکتیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں خوف اور ادم سیکیورٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے آئین ہر شہری کو سیاسی، معشرتی اور آزادی رائے کی آزادی دیتا ہے اسرائیل کی غزہ پر بمباری کولمبیا بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا غزہ میں بمباری نہ روکنے پر اسرائیلی سفیر کو ملک سے نکل جانے کا حکم ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے خبردار کیا اگر اسرائیل نے حملے جاری رکھے تو کوئی بھی مسلمان اور مضاحمتی گروپس کو روک نہیں سکے گا اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے سلامتی کانسل میں روس کی قرارداد ناکام قرارداد کے حق میں پانچ اور مخالفت میں چار ووٹ ڈالے گئے سلامتی کانسل کے چہر اکن ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا قیر قانونی مکم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت میں چودہ دن باقی یکم اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑنے والوں کو ملک بھدر کیا جائے گا ادھر پاکستان کے جالی پاسپورٹ کے جاپ پر تحقیقات کا آغاز جالی پاسپورٹ پر سفر کرنے والوں کی فرستے تحقیقاتی کمیٹی کو محصول تحقیقاتی کمیٹی نادرہ سے افغان مہاجرین کا ڈیٹا حاصل کر کے سکروٹنی کرے گی کمیٹی پندرہ دن میں نتائج اور سفارشات سیکیٹری داخلہ کو پیش کرے گی بنگلورو میں پاکستانی ٹیم کے کھلاری بیمار ہو گئے ٹیم مینجمنٹ کے مطابق بخار میں مفتلا ہونے والے کچھ کھلاری مکمل سے ہتھیاب ہو گئے ہیں بخار کے شکار کھلاری امریکل پینل کے انڈر آبزرویشن ہیں کھلاری آج صرف دو گھنٹے ٹریننگ سیشن کریں گے آن لائن شاپنگ کے پلاتفارمز کے ذریعے منشات کی سمگلنگ کا انکشاف این ایف کی مختلف شہروں میں کاروائیاں پیشاور گروہ کے گیارہ ملزمان گرفتار کر لیے تین تیس پارسل کبزے میں لے کر تر اپن کلو سے زائد شرس ڈیٹھ کلو آئیس اور ایک کلو فیون برامت کر دی گئی انٹرنیٹ کے ذریعے سمگلنگ کی تلا پر این ایف نے کاروائی کے لیے سپیشلٹی میں تشکیل دی اور کراچی میں گزشتا رات دستی بم حملے میں زخمی بچری ہسپتال میں دم توڑ گئی لیاری بحار کالنی دستی بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد دو ہو گئی بھتانہ دینے پر تاجر کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا تھا موسیقی